ایمیو نے کانسلنگ کے جو سیڈیول ہے وہ ڈسپیلے کر دیا ہے بی ٹیک 11 سائنس اور کلاس فرسٹ تینوں کے لیے یہ کومن کانسلنگ سیڈیول ہے تو بی ٹیک 11 سائنس ہومنیٹیز کومیٹیز کومیٹس اور کلاس فرسٹ ہے تو تینوں کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیم ہے تو 11 ہم سائنس کی یا ہومنیٹی آرٹ اسٹرینٹس یا کومیٹس والوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو 22 جون سے 24 جون تک آپ کو ریشٹیشن لوگ ان ڈوکومنٹ اپلوڈ چوائز فیلنگ ورائیور ریکوائیڈ اینڈ سمیشن وائیدہ کنڈیٹ آپ کو 22 جون سے 24 جون تک آپ کو ریشٹیشن لوگ ان اور ڈوکومنٹ اپلوڈ بغیرہ کرنے ہیں 25 جون سے 28 جون تک یہ ویرگویشن آف ڈوکومنٹ ہوگا پورٹل پائی 28 جون کو آپ کو ریش سمیٹ کرنا ہے اگر کوئی آپ کا ڈوکومنٹ ریچیکٹ ہوتا ہے تو ایک جولائی دوہیار تیس کو ویرگویشن آف ری سمیٹ جو آپ نے ری سمیٹ کر رہا تھا 28 جون کو اس کا ویرگویشن ہوگا ری سمیٹ ڈوکومنٹ کا ایک جولائی تک اس کے بعد دو جولائی سے پانچ جولائی تک پریپیشن اور ڈیسپیلی آف دا فرم لسٹ آ جائے گی کن کے ایڈمیشن یہ ویرگویشن کے بعد بہت کلر ہوتے ہیں چھے جولائی سے آٹھ جولائی تک آپ کو فیس جمع کرنی ہوگی اور فیس جمع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا نو جولائی سے آپ کا گریس وی یعنی فائن کے ساتھ فیس جمع کرنی ہوگی اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ شٹارٹ ہو جائے گا گیرہ جولائی سے بارہ جولائی تک تیرہ جولائی کو چوبہ جولائی کو یعنی ویرگویشن ڈوکومنٹ پھر آپ کا ری سیمیٹ کرنا ہوگا اگر کوئی بھی ڈوکومنٹ آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے سولہ جولائی کو ویرگویشن آف ری سیمیٹڈ ڈوکومنٹس انہیں جولائی سے بھی جولائی کو آپ کو فیس جمع کرنی ہوگی ایکیس کو این ایک گریس پیریڈ ایفید فائن فائن کے ساتھ ہوگا اسی طرح سے پھر ٹھارڈ راؤنڈ ہوگا ٹھارڈ راؤنڈ وہ دیکھئے گا ایک ہی دن کم مل دیا بائیس جولائی ریسٹریشن لوگین ڈوکومنٹ اپلوڈ ہوگا کرنا تیرہ جولائی کو ویرگویشن ڈوکومنٹ چوبیس کو ری سیمیٹڈ ڈوکومنٹ اگر کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے پچھے جولائی کو ری سیمیٹڈ ڈوکومنٹ سو چھبیس کو آپ کا فرم لسٹ سیار ہو جائے گی اور ستائیس آٹھائیس کا آپ کو اپکا فیس جمع کرنے کا ٹائم دیا جائرہا جولائی کو آپ کو فائن کے ساتھ ہے نچو او نون سمیشن ویڈین تیشٹویلورٹی ٹائم ڈاقنڈرز فیل فوروڈ یاہی زہر کلیم فور ایڈمیشن اگر نچو اف نون سمیشن ویڈین تیشٹویلورٹی اگر ٹائم پر نہیں کرواتے ہیں تو وہ اپنے ایڈمیشن کے لئے کیلئی نہیں کروائیں گے کنگ اپنے کی نیچے ویڈیو مگو دے دوں گا کنیر کنیر سو ہے بنی پر اگر ہی آگر کنیر کنیر کے تاہم پر آگا تو اپنے کیی اپنی کانسلی کرو گے کنیر 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 کاری کنیر 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 تاہم پر آگا کوئی بھی مقبو استوارا یا روغی کرو گا اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہم پھر بعد میں نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ہر سال اپلیکیشن آتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے ان کا ایڈمیشن وہ لہی نہیں پاتے ہیں سیلیکٹ ہونے کے بعد بھی سمجھ رہے ہیں تو پلیز ٹائم پہ کیجئے گا تو آپ کا جو برانچ سینٹر ہے وہ اپ ڈیٹڈ ہو جائے گا تو پلیز فیز جمع کر لیجے گا فیز اور ہر راؤنڈ کو آپ کانسلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فیز جمع کر دو گے اگر کسی اور کورس میں بھی ہوتا ہے تو تو وہاں ٹرانسفر ہو جاتی ہے فیز تو اس لیے بھی فکر رہی ہے گا اگر کسی اور ادر یونیورسٹی میں بھی ہو جائے گا آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ یہ سیف کرنا ہے سیف کرنا ہے یہ میو میں یہاں ایڈمیشن لے لیتا ہوں میرا دوسری جگہ بھی اگر ایڈمیشن کی چانسز ہیں کہ میرا وہاں ہو جائے گا تو وہاں لے سکتے ہیں آپ یہاں ایک مہینے کے اندر آپ کو فیز کیا ہے باپس ہو جائے گی اوکے تو پلیز فیز یعنی جمع کر دیے گا ایڈمیش ی آیا سے ایڈمیشن تھا اور کوئی بھیGUاری ہو تھا آپ ہو سکتے ہیں i won past there basho gak بھی ان چاکا کیا nossos اس آج مائے ہوں